اسلام علیکم میں ہوں نیف جو دری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنالوجی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو آج کمپلیٹ ڈی پی بوکس پیارے میں بتایا جائے گا اس کے اندر کون کون سی چیزیں لگائی جاتی ہیں اگر آپ لوگ اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کون کون سی چیزیں اس کے اندر ضروری لگانی ہیں مگر اگر کمپنی کی بات کریں تو کافی زیادہ کمپنیز ہیں وہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی اس کے اندر کمپنیز آتی ہیں اگر دیکھا جائے سب سے پہلے تو ایک عدد اس کے اندر وولڈ میٹر لگا ہوا ہے آپ لوگ کوئی بھی کمپنی کا وولڈ میٹر لگا سکتے ہیں اس کے اندر سیمٹیک کا وولڈ میٹر ہے مگر اگر دیکھا جائے تو یہ وولڈ میٹر یہ لگایا جاتا ہے آپ لوگ کی جو وابڈہ ہوگی وہ بتائے گی یہاں پر کتنے وولڈ آ رہے ہیں اس کے وولٹیج یہاں پر آپ لوگ کو شو ہوں گے کنیکشن کیے جائیں گے آپ لوگ کا جو انسٹالر ہوگا وہ اپنی مرسی سے انسٹالر اس کے کنیکشن کرے گا یعنی کہ اگر میں آپ لوگوں کو مختصر بتاتا جاؤں ایک آپ لوگ کی وابدہ ہوگی اگر ڈوال آٹپوٹ والا آپ لوگ کا انوارٹر ہے تو یہ دونوں لائٹ جو آپ کے لوگ کی آٹپوٹ کو شو کریں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک چینج آور ہے اس چینج آور کا فائدہ آپ لوگ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ کے گھر میں جو انوارٹر لگا ہوا ہے بائی چانس اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی مسئلہ آ گیا وہ خراب ہو گیا اس ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اسی ٹائم انسٹالر کو کول کرتے رہتے ہیں انسٹالر اگر کہیں سائیڈ پہ گیا ہے کسی دوسری سٹی پہ گیا ہے کسی کنٹری میں چلا گیا ہے تو اس ٹائم اگر وہ آپ لوگ کو اویلیبن نہ ہو نہ ملے تو پھر آپ لوگ کو پرشانی کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے آپ لوگ کے گھر کی لائٹ ٹوٹلی بند ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ چینج آور لگا ہے اس طرح کا ڈی پی بوکس لگا ہوا ہے پھر آپ لوگ ٹوٹلی اس کو وابڈا کے اوپر شفٹ کر سکتی ہیں آپ اپنا ٹوٹل جو آپ لوگ کا سولر سسٹم ہے وہ بند کر سکتی ہیں اپنا ٹوٹلی لوڈ وابڈا کے اوپر شفٹ کر سکتی ہیں اس سے فائدہ آپ لوگ کا یہ ہوگا کہ آپ لوگ کے گھر کی لائٹیں وغیرہ چل جائیں گی مختصر آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جاؤں ایک سائٹ پہ آپ لوگ کے وابڈا کے کنیکشن ہوں گے اور دوسری سائٹ پہ آپ لوگ کے سولر کے ہوں گے آپ اپنی مرضی سے سولر اور وابڈا کو یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر نیچے آجائیں نیچے اگر دیکھا جائے یہاں پر جتنی بھی جو بھی سمان لگا یہ سارا ٹونزن کمپنی کا لگا ہوا ہے اچھی کوالٹی کے یہ بریکر ہے ٹونزن آپ لوگ کو بتا ہے برینڈ ہے ٹونزن کمپنی کا بریکر لگایا گیا بتیس امپیر کا یہ وابڈا کے اوپر یوز کیا جائے گا اس کے ساتھ ایک رلے لگائی گئی ہے رلے بھی آپ لوگ کو بتا ہے جہاں پر آپ لوگ اس کے امپیر کو سیٹ کرنا چاہیں وہاں پر اس کو سیٹ کر سکتی ہیں اور وولٹ کی بھی سیٹنگ کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آر ایڈ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھا جائے دو بریکر یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ سنگل پول والے بریکر لگائے گئے ہیں تو دونوں پہ تقریباً سولہ امپیر والے بریکر لگائے گئے ہیں یہ آپ لوگ کی آوٹپوٹ کو کور کرتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ کے آوٹپوٹ پہ جتنا بھی لوڈ ہے یہ وہاں پر یہ بریکر یوز ہوں گے اس کے علاوہ اگر ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگ کو ایک بیٹری کا بریکر لگائے جائے گا یہ ایک سو پچیس امپیر کا بریکر ہے یہ بھی ٹونزن کمپنی کا بریکر ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ تریسر امپیر کا بریکر ہے یہ آپ لوگ کے سولر کے لیے یوز کیا جائے گا یہ جو ڈی پی بوکس ہے یہ آپ لوگ تقریباً کوئی چھے کلو وارٹ آٹھ کلو وارٹ تک یہی ڈی پی بوکس یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کوئی ہلکی کوالٹی کا یہ تھوڑا سا کوسلی ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کوئی ہلکی کوالٹی کا ڈی پی بوکس لگانا چاہتے ہیں جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ شنائیڈر آتا ہے آپ لوگ کو پتا ہے شنائیڈر کا اوریجنل بریکر تو اس ٹائم یہاں پر اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے اس کے اندر مارکٹ کے اندر آپ لوگ کو تقریباً تین سے چار پانچ کیٹاگری کے اندر آپ لوگ کو یہ ملتا ہے اگر بالکل لوگ کیٹاگری کے اندر جائیں گے تو وہ آپ لوگ کا یہ چیزیں لگانے کے بعد آپ لوگ کا ایک کے ڈی پی بوکس تقریباً دس سے بارہ ہزار پے کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر شنائیڈر کا اچھی کوالٹی والا تھوڑی چیزیں لگانے کے بعد یہی ڈی پی بوکس آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ آپ لوگ کو توٹل کمپلیٹ آپ لوگ کو پڑھنے والا ہے تقریباً سولہ سے سترہ ہزار پے کے اندر مختصر آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جائیں یہ ڈی پی بوکس کے اندر آپ لوگ کو یہ تمام چیزیں اوپر نظر آئیں گی آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دار چیز آپ لوگ کے سامنے نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایک یہ ڈی پی بوکس ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ کوئی بھی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن چینج آور اسی کے اندر ہی لگایا جاتا ہے وہ بریکر ٹائپ چینج آور ہے وہ لگایا جاتا ہے لائٹ وغیرہ اس کے اوپر وولٹ میٹر وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگے ہوتے اگر آپ لوگ اس طرح کی ڈی پی بوکس تیار کروانا چاہتے ہیں ہم سے اگر ڈی پی بوکس کمپلیٹ لینا جاتے ہیں پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈی پی بوکس تیار کر کے آپ لوگ کے گھر تک پنچایا جائے گا جس طرح کی آپ لوگ ڈی پی بوکس بنوانا چاہیں گے بلکل ویسا ہی آپ لوگ کو مل جائے گا امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ